فیجیکل دینے کے لیے جانے لگیں گے تو کیسے جانا ہے اپنے ساتھ ساتھ ایڈام کا کیا رکھنا ہے ایڈام مطلب وارٹر ہو گئے فروٹس اگر اسی بندے کا بیچ ہے اسی میں سے اسی بندہ 23 منٹ 69 سکنڈ میں آ جاتا ہے تو وہ پاس ہے تو ایسے سی جیڈی کے فینل فیجیکل کے دن ہر باری نہیں کرنا ہے جاروری نہیں ہے کہ 17 منٹ میں آنا ہے کیونکہ اس میں نمبر تو آپ کو ملیں گے نہیں تو آرام سے ایسے سی جیڈی کا فیجیکل جاتے سمجھے جب ہم فیجیکل دینے کے لیے جانے لگیں گے تو کیسے جانا ہے اپنے ساتھ ساتھ ایڈام کا کیا رکھنا ہے ایڈام مطلب وارٹر ہو گئے فروٹس ہو گئے یا کھانے کا شمان کس طرح سے رکنا ہے کس طرح سے سارے روٹین کو فولو کرنا ہے کہ ہمارے باڈی کو زیادہ سے زیادہ ریسٹ ملے کیونکہ جب آپ ایسے سی جیڈی کا فیجیکل دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہو وہ ٹائم آف فیڈیار جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے ٹھیک سے مینج کرنا ہے کہاں پر کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے کیونکہ جتنا زیادہ آپ کے باڈی کو ریسٹ ملے گا آپ کے باڈی کو اتنا زیادہ فائدہ ملے گا تو ایسے سی جیڈی کے فائنل کے لیے جو ہم گھر سے نکلیں گے اور سینٹر تک پہنچیں گے اس بیچ کا جو روٹین ہوتا ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ صبح جب آپ اپنے فیزیکل ایڈمیٹ کارڈ اور آدھار کارڈ کے ساتھ انٹری لوگے تو اس سے پہلے کا جو ہے گولڈن ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں ہمارے باڈی کو ریسٹ ملنا ہی ملنا چاہیے تو اس ایڈم کے سپیشل ویڈیو کو جلدی سے شروع کر لیتے ہیں ڈر رہے ہو بہت ہی زیادہ نروس ہو دھرکن دھک 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 کر رہا ہے کہ پتہ نہیں فیزیکل کے دن کیا ہوگا فائنل فیزیکل میں ہمارا کیا ہوگا کیونکہ آپ کو پریکٹیس کے دوران 26 منٹ 27 منٹ 10 منٹ 11 منٹ لگ رہے ہیں تو نروس ہونا لاجمی ہے دیکھو نروس ہر بندہ رہتا ہے جن کو پریکٹیس کے دوران 17-18 منٹ لگ رہے ہیں وہ بھی اتنا ہی نروس ہے جتنا آپ نروس ہو ایک بندہ جو 17 منٹ میں آئے گا وہ بھی اتنا ہی مہنط کرے گا جتنا آپ 23 منٹ میں کرو گے لیکن آپ سے کہیں نہ کہیں وہ زیادہ مہنط کر رہا ہے آپ کے مند میں یہ بھی خیال چل رہے ہیں کہ SSCGD نے اس پار بہت ہی جلدے کیا سیسن کو بہت سپیٹ رکھا اس وجہ سے جو ہے ہم لوگوں کو پریکٹیس کا سمیں ملا ایسا بلکل بھی نہیں ہے دیکھو SSCGD کا جو فیزیکل ہوتا ہے وہ فیزیکل ہی نہیں نکالا جاتا ہے مینٹل ہی نکالا جاتا ہے اگر آپ مینٹل سے فول پریپیرڈ ہو ایک اسٹیٹیجی کے ساتھ ایک اسٹیپ کے ساتھ اپنے اوپر کونفیڈنس رکھ کے دھیرے 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 آگے بھر ہوگے تو آپ SSCGD کا فیزیکل آرام سے پاس ہو جاؤ گے اور دیکھو SSCGD کا فیزیکل کوئی انڈین آرمی کی ریلی نہیں ہے کہ شروع کے بیس بندوں کو رکھ لیں گے بادما کی سبھی کو ریجیکٹ کر دیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اگر 80 بندے کا بیچ ہے 80 میں سے 80 بندہ 23 منٹ 69 سکنڈ میں آ جاتا ہے تو وہ پاس ہے تو SSCGD کے فینل فیزیکل کے دن ہر بڑی نہیں کرنا ہے جاروری نہیں ہے کیونکہ اس میں نمبر تو آپ کو ملیں گے نہیں تو آرام سے ایک اسٹیپ کے ساتھ ایک اسٹیٹیجی کے ساتھ 23 منٹ 69 سکنڈ میں آ جانا ہے سب سے پہلی بات جو ہوتا ہے ہمارے کھانے پینے کی کہ وہ جو ہمارا گولڈن ٹائم ہے اگر ہمارا فیزیکل ایک مئی کو ہے 29 تاریک کو ہم گھر سے نکلتے ہیں 29 اور 30 یہ دو دن ہماری کیا ڈائیٹ سے رہنی چاہیے کیا اسپیسل ڈائیٹ سے رہنی چاہیے کین روٹین کو فالو کرنا چاہیے دیکھو ڈرائی فروٹس تو جروری ہے ہی نہیں بلکل بھی نہیں ہے نمک روٹی کھا کر بھی لوگ SSCGD کی رننگ پاس کر جاتے ہیں بعد ماں کی تو ٹریننگ میں آپ کو ڈھیر سارے ڈرائی فروٹس ملیں گے وہ بھی کینٹین میں سستے داموں میں تو سب سے پہلی بات دیکھو اکثر ہم لوگ گلتیاں کیا کرتے ہیں ماں سے چوڑا فرائے کروا لیں گے مکچر لے لیں گے پکوان بنا لیں گے یہ ہی ہماری گلتی ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ ایک ایتھلیٹ ہو اگر رننگ کو فیزیکل کو تھوڑا بہت بھی جانتے ہو تو ایک ایتھلیٹ کو ایک رنر کو مائدے کا سامون کبھی نہیں کھانا چاہیے تو نہ تو آپ پکوان بنا لینا نہ تو مکچر بنا لینا اگر آپ کو بہت زیادہ من ہے تو تھوڑا سا چورا فرائے کر لینا اور اس میں ہلکا پیاج ہری میرچ ڈال لینا اب آپ بولو گے بھائی آپ پھر لے کر کیا جانا ہے دیکھو سب سے بہترین ہے اگر آپ 29 تاریک کو گھر سے نکلتے ہو تو ماں کے ہاتھوں کی روٹی بنا لو اور سبجی لے لو کیونکہ پوری بغیرہ بھی نہ اسے کھانا ہے نہ تو آپ کو جلے بھی کھانا ہے اور سکھارس کر کے میری شرنے گھول گھپی نہیں کھانا ہے کسی بھی پرکار کا گھٹا سامان نہیں کھانا ہے مطلب مارکیٹ کے چیزوں کو بلکل ہی اوائیڈ کرنا ہے آپ کو اپنے ساتھ ایک پٹھو بیگ چھوٹا بیگ ضرور رکھنا ہے اس میں دو بلو پین رکھ لینا ایک پینسل رکھ لینا ایک ایریجر رکھ لینا ایک شوپنر رکھ لینا اور ایک وائٹنر رکھ لینا یہ پانچ سامان اچھے سے یاد کر کے رکھ لینا اور اپنے فیزیکل کی ایڈمیٹ کارڈ اور آدھار کارڈ اور اگر دل کرے تو کاسٹ سیٹیفیکٹ کو بھی رکھ سکتے ہو بٹ جاروری نہیں ہے بٹ رکھ لینا اتنا سامان آپ اپنے بیگ میں ہنڈیڈ اینڈ پرسنٹ رکھ لینا اور فروٹس میں بہتر ہو آپ اپنے مارکیٹ سے ہی لے لینا کیلا لے لینا سیب لے لینا کچھ انگور لے لینا اور کچھ انار لے لینا اگر آپ فیزیکل دینے کے لیے بائیک سے پلان بنا رہے ہو تو بائیک سے بلکل بھی مت جانا کیونکہ بائیک کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہاں پر خراب ہو جائے کہاں پر ایکسیڈنٹ کر جائے پھر آپ کو جیون بھر ملال رہے گا اور جیون بھر پچھتا نہ ہوگا بس سے بھی اگر جانے کی پلاننگ کر رہے ہو تو بس سے بھی بلکل نہیں جانا سب سے آرام دائک سواری ہے وہ ہے ٹرین اور اگر آپ سوچ رہے ہو کہ ایک مائی کو میرا فیزیکل ہے اور میں تیس تاریک کو نکلوں گا تو یہ بھی گلتی نہیں کرنا کیونکہ تیس تاریک کو آپ کا پورا دن ٹریبلنگ میں بیٹ جائے گا اس وجہ سے آپ کے بوڈی کو ریسٹ نہیں ملے گا تو ایک تاریک کو فیزیکل بہتر ہو نہیں پائے گا کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کو پندرہ منٹ سولہ منٹ پریکٹس کے دوروں لگ رہا ہے آپ تو میرے طرح یا سب بندوں کے طرح پڑھنے والے بندے ہو تو اگر آپ کا ایک تاریک کو فیزیکل ہے تو آپ 29 تاریک کو گھر سے نکل جاؤ اپنے بیگ میں تھوڑا سا چوڑا فرائ کروا لینا سیو انگور اور جو بھی آپ کو من میں آتے ہیں فروٹس لے لینا بائی ٹرین جانا جانے کے لیے سب سے اچھی سواری ٹرین ہوتی ہے اور کوشش کرنا کہ اکیلے فیزیکل دینے کے لیے نہ جائیں کیونکہ اگر آپ اکیلے جاتے ہو تو ہمارا کیا ہوتا ہے مورال ڈاؤن ہوتا ہے کسی بھائی کو ساتھ لے لینا کسی دوست کو ساتھ لے لینا یا پیتاجی کو ساتھ لے لینا اگر آپ کے ساتھ کوئی رہتا ہے تو آپ کا مورال آپ رہتا ہے confidence آپ رہتا ہے ٹرین پر جانے کے ساتھ فون کو avoid کرنا ہے ان دو دنوں میں 29 تاریک 30 تاریک کو فون کو کم سے کم چلانا ہے ٹرین پر جانے کے ساتھ اگر آپ کو اوپر میں جگہ مل جائے تو اوپر میں آپ آرام سے سو جاؤ آنکھوں کو بند کر کے سو جاؤ اور flight mode کو بند کر لو مطلب فون کو flight mode میں ڈان لے لوں اگر آپ اس ور کو مانتے ہو گرو دیو کو مانتے ہو جیسے میں گائتری مہامنطر کو مانتا میں گائتری پریبار سے جو رہا ہوں ہمارے پرمپجی گرو دیو پنڈیت سری رام شرم آ چاہ رہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں گائتری مہامنطر منہی من پرتے جاتے ہیں اگر نیند آ جائے تو نیند لے لینا ہے نہیں تو اس ور کو یاد کرنا اور منہی من confidence میرا آنا ہے کہ میرے سے فیزیکل نکل جائے گا میرے سے فیزیکل نکل جائے گا اور فون نہیں چلانا نہ ہی تو بیٹھ کر گپ سپ مارنا کیونکہ 29 تاریک سے آپ جتنا زیادہ ریسٹ لوگے خاص کر کے آپ جتنی زیادہ نیند لے گے جتنا زیادہ سو ہوگے آپ کے بوڈی کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا تو زیادہ سے زیادہ سونا ہے تو آپ 29 کے رات تک اپنے فیزیکل سینٹر پہنچ جاؤ اس کے باہر ایک روم لے لو 500 روپیے میں آپ کو آرام سے روم ملیں گے روم ملیں گے وہاں پر اپنا نارمل سا اپنے ساتھ ایک چادر لے لینا بیگ میں رکھ لینا اور آرام سے سو جانا اب آپ کے من میں یہ سوال آ رہا ہے ہوگا کیونکہ آپ لوگ تو ہمیشہ جب بھی باہر جاؤ گے یا تو چکان اوڈر کرو گے یا تو مٹن یا تو مچھلی یہ گلتی کبھی مت کرنا آپ فیزیکل نکال کرنا پھر چکان مٹن مچھلی کھا لینا رات میں ہوتل میں اگر آپ کو پالک پنیر مل جاتے ہیں یا پالک کی ساگ یا بطھو کی ساگ یا ہرے پتیدار سبجیاں کچھ ایسا مل جاتا ہے خاص کر کے تیس تاریخ کے رات میں تو وہی کھانا کیونکہ اگر آپ وہ کھاؤ گے تو سوبہ سوبہ آپ فریس ہو جاؤ گے اور فیزیکل کے لیے باڈی کا فریسنس بہت زیادہ ضروری ہے تو تیس تاریخ کو آپ فل ریسٹ لینا تین چار بجے سام میں باہر نکلنا فیزیکل سینٹر سے باہر جو بندے نکلیں گے جو فیل ہوئے ہیں ان سے باتیں مت کرنا جو پاس ہوئے ہیں ان کو پوچھنا کی بھائیہ فیزیکل کیس طرح سے ہوا ٹریک کیسا ہے کہوں پر گلتیاں نہیں کرنی ہے جو پاس ہوئے ہیں نوٹڈ جو کنڈیڈٹ پاس ہوئے ہیں ان سے ہی باتیں کرنا جو فیل ہوئے ہیں ان سے باتیں نہیں کرنی ہے ان سے کوئی سلاح نہیں لینی ہے تو تیس تاریخ کو آپ ہوتل میں فل ریسٹ کرو جب آپ اپنے فیزیکل سینٹر کے اندر جانا ہی لگو گے تو چھوٹے والے بیگ میں آپ کی فائل جس میں آپ کی پین پیلسی ایرے جار شوپنر ایڈ میٹ کارڈ آدھار کارڈ اور کارڈ ساتھ میں رکھ لینا اس کے ساتھ جو بھی فروٹس لیں گے وہ اور آپ کم سے کم ایک لیٹر نہیں کم سے کم دو لیٹر پونی اپنے بیگ میں رکھ لینا جیسے ہی فیزیکل سینٹر کے پاس جاؤگے آپ کے ریپورٹنگ ہوگی اندر جاؤگے پونی بار بار پیتے رہنا اور زیادہ سے زیادہ سونا جیسے ہی آپ کو سمیہ مل جائے بوتل کو پیلو بنا کر سو جانا اور ایک بات کا دھیان رکھنا جب آپ دیکھو گے کہ دو گھنٹے یا ایک گھنٹے کے بعد میری فیزیکل شروع ہو جائے گی اس سمیہ پیساب نہیں کرنا ہے ٹوائلیٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ فیزیکل کے جسٹ پہلے اگر آپ ٹوائلیٹ کرتے ہو تو آپ کے باڈی کی گرمی نکلتی ہے اور پھر آپ کی باڈی تھنڈی پر جاتی ہے تو فیزیکل سے ایک گھنٹے پہلے سے ٹوائلیٹ بند کر دینا ہے کر باہر نکل جائے گا تو ان بات کو بہت اچھے سے رکھنا اور ہم نے جو ہر ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے وہ ہی کرنا ہے کیونکہ آپ فیزیکل نکلے گے اور فیزیکل mentally نکلے گا فیزیکل نہیں کیونکہ فیزیکل تو آپ 27 27 نیٹ لگ ہی رہے بٹ اگر آپ mentally prepared رہے تو آپ آرام سے رننگ پاس کر جاؤ گے 500 میٹر تک ناک سیسنس لینا ہے باڈی کو گرم کرنا ہے پون سی میٹر کے بات جب موہ کھولو گے تو ایک سٹیپ کے ساتھ برنا ہے 3 کلومیٹر کے پاس جب بیٹھنے کا من کرے تو موسیقی موسیقی